اس وقت ہم موجود ہیں ایم ایم کالج کے باہر اور جہاں پہ سٹوڈر جو آپ وہ پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو سٹوڈن کو ہے وہ یونی فارم کے لیے بولا گیا تھا لیکن سٹوڈن کا کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سمیں دیجئے ہم یونی فارم پہنے گے لیکن اس کے بعد وجود میں اپنی سیوگی کو بلوں گا اگر دکھانے کا پرعاف کریں کہ آخر کار جب یونی فارم کی بات ہو چکی ہے تو کالج کا گیٹ جو وہ کیوں بند کیا ہوا ہے کالج کے باہر اور گیٹ جو وہ اندر سے بند کیا ہوا ہے آخر کار پورا باقی کیا ہے بات کرنے کا پرعاف کریں گے کہ آخر کار پوری بات کیا ہے یونی فارم کو لے کر اور گاڑیوں کی پارکنگ کو لے کر بچوں صبح آئے نو بجے ٹھیک ہے اندر انٹرنس نہیں دی بینے یونی فارم کے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن تین چار دن پہلے نکالا تھا کہ یونی فارم کے بینہ اندر آنے نہیں دے گے مگر ایک ٹائم تھا دینا چاہیے تھے انہیں کہ اس ٹائم تک آپ کا لاس ڈیٹ ہے کچھ بچے ہیں جن کی ابھی فرائیڈے کو ایڈمیشن ہوئی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یونی فارم کا بس ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تین چار دن کا ٹائم دے سارے بچے یہاں پر یونی فارم پین کر آئے گے اور فور ویلر جو ہے ان کی اندر انٹرنس دے اگر ہماری فور ویلر بند ہے ٹیچڑوں کی بھی بند ہونی چاہیے پارکنگ کو لے کے کیوں وہ بول رہے ہیں کیونکہ اگر سٹوڈن کیا پارکنگ کا سڑکو پہ لگائیں گے یہی چیز تو ہے اگر ہماری سڑکو پہ لگے گی ٹیچڑوں کی بھی سڑکو پہ لگے گی یہ چیز ہم اس کے ساتھ ہیں تو ابھی گیٹ جو آپ انہوں نے اندر سے بند کیا ہے میں پانچ میٹ رکھ جاؤ گیٹ نہیں کھو رہے ہیں آہ ہے آپ نے بند کیا ہے جاؤں جی اندر سے بند کیا ہو گئے ہم نے ابھی کوئی گیٹ نہیں بند کیا اندر ابھی بڑھ رہے ہیں کوئی نارے میں گیرا نہیں لگا اندر جاندے گے آپ دیکھتے ہیں باقی بچےوں کو شانت کرواتے ہیں بچے بھی بہت نو بجے کے گرم ہوئے ہوئے ہیں کہ یہاں پر یہ آ کر صبح نو بجے کے خجل ہوئے ہوئے ہیں لوگ صدرہ سے آیا ہے لوگ چکھے سے لوگ اکنور سے آئے ہیں ہم یہی بولتے ہیں کہ ہمیں ایک پارکنگ کی انٹرنس دو اور تین چار دن کا ٹائم دو ہم سارے اس چیز کے لئے رائٹ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل تیار ہے ہم تو مانت کرنے کے لئے بھی پارکنگ بندہ نہیں چاہیے اگر سر ہماری پارکنگ بندہ ان کے بھی پارکنگ آپ بند کرتے ہیں سر کے لئے این ایک پارکنگ کو لے کر اور یونیفارگ کو لے کر اس کے لئے ایک برکنگ بندہ ان کے بھی پارکنگ گر رہے آئے ہیں اب گیٹ جو ہے وہ کولیج کا گیٹ کھول دیا گیا ہے شاکر جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں لیکن پہلے بیواد جو بنا تھا وہ یونیفارگ اور پارکنگ ہو لے کر کیونکہ اندر کا principal جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بچے یونی فارم لگا کے آئے اور دوسرا پارکن جو ہے وہ کالج کے باہر لگے گی شاتروں کا کہنا ہے کہ اگر پارکنگ کے ہم سڑکوں پر لگائیں گے اتنی بڑی پارکنگ ہے کہ ہم پارکنگ جو ہے وہ سڑکوں پر لگائیں گے ابھی کیا بات ان سے ہوئی ہے کسیلا تو کالج کا گیٹ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اور بچوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اچھ سمیں دیجئے ہم یونی فارم پہن کے بھی آئیں گے اور پارکنگ کا مسئلہ جو آپ ہوئی جلسے جلد حل کرنا چاہیے آپ دیکھیں یہ جے کےپٹین نیوز لرندر شرمہ کے ساتھ